اسلام علیکم دوستو آداب نمسکار میں آپ کے لئے حاضر کافی محنت کے بعد لا رہا ہوں ٹیسٹ سیریز کو یہ ٹیسٹ سیریز آپ کے بی بی ایسی ایسٹی ایٹی اور بی بی ایسی کے دونوں پیپر نائن ٹین ایلیویل ٹیلپ دونوں اگزام میں بہت ہی نفع بکش ہوگا بلا تمہید ہم اس ٹیسٹ سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں آپ دیس بر میں جہاں کہیں بھی اردو پیپر کے اگزام کے لئے اردو شکشک بننا چاہتے ہیں بیہار میں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں چلتے ہیں ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں پہلا کوشن ہے ٹیسٹ سیریز اندر سنگھ بی دی کہاں اور کب پیدا ہوئے یہاں کہاں تو صحیح ہے کیونکہ اس ٹیسٹ سیریز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہاں والا شبت کے حساب سے تو صحیح ہے یعنی سیالکوٹ میں پیدا تو ہوئے تھے لیکن کب والا غلط لکھ دیا ہے اس میں لکھ دیا تھا انیس سو بتیس یہ غلط ہے بلکہ اس کا صحیح انسر انیس سو پندرہ کو ہے چلتے ہیں آگے مندرزہ زیل افسانوی مجموعے میں کون سا کون سا افسانہ راج اندر سنگھ بی دی کا نہیں ہے مندرزہ زیل میں کون سا افسانہ راج اندر سنگھ بی دی کا نہیں ہے چلتے ہیں کیا کیا ہے اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے پہلا ہے دانا و دوام بھیک کوک جلی ایک چادر میلی سی دیکھ لیتے ہیں دانا و دوام یہ تو یہ بھی ہے کوک جلی یہ بھی ہے ایک چادر میلی سی یہ بھی ہے پہلا یہ ہے کہ بھیک مندرزہ زیل سنگھ بی دی کا نہیں ہے آگے چلتے ہیں راج اندر سنگھ بی دی کا افسانہ بھولا کس کی کہانی ہے ایک ڈاکو کی کہانی ہے ایک کسان کی کہانی ہے ایک ماسوم بچے کی کہانی ہے ایک بھیکاری کی کہانی ہے بھولا ایک نام ہے بچے کا جو بھولا بھالا رہتا ہے ایک ماسوم بچے کی کہانی ہے ایک چھوٹے سے ماسوم بچے کی کہانی ہے بھولا کے گھر کون آنے والا تھا بھولا کے یہ انسیارٹی کا کوشن ہے یاد رہے گا یہ بھولا کے گھر کون آنے والا تھا بھولا کا بڑا بھائی آنے والا تھا بھولا کا دوست آنے والا تھا بھولا کے دادا آنے والے تھے بھولا کے ماں ماما اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا تو اس کا انسر یہی والا ہے کہ بھولا کی بھولا کا ماما اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا آگے چلتے ہیں بھولا کی ماں نے اچھے کپڑے اور زیور کو ایک سندوق میں رکھا تالہ لگا دیا تھا اور چابی کہاں پھیک دی تھی اس کا جواب ہے کونہ میں، ندی میں، جوہڑ میں اور جھاڑی میں اس کا جواب ہے جوہڑ میں جوہڑ میں وہ تجوری کا خزانہ جسے بہت دنوں تک کھولانی آتا جوہڑ میں کیا ہے کہ سندوق میں بند کر جوہڑ میں اس کا چابی پھیک دی تھی گاؤں کے زمین، ناپنے والا سرکاری ملازم کیا کہلاتا ہے؟ منشی، امین، پٹواری، ساہوکار اس کا جواب ہے پٹواری کہلاتا ہے بھولا سے کس نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے؟ بھولا سے یہ بات کس نے کہا تھا؟ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے ماما نے، ماں نے، ماما نے، دادا نے، دادی نے اس کا جواب ہے دادا نے، دادا نے اس کا جواب ہے دادا نے چلیے ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا سیریز کا آٹھوان سوال ہے سادت حسن منٹو کی پیدایس کہاں اور کب ہوئی تھی؟ سادت حسن منٹو کی پیدایس کہاں اور کب ہوئی تھی؟ تو سادت سی منٹو کے پیدایس لو دھیانہ پنجاب میں 1912 میں ہوئی تھی لو دھیانہ پنجاب 1912 میں ہوئی تھی یہی اس کا رائٹ انسر ہے اس کے علاوہ کئی اپشن اور بھی دیئے گئے ہیں لیکن آپ کو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے لو دھیانہ پنجاب یاد رکھنا ہے اور انیس سو بارہ یاد رکھنا ہے چلی آگلے والے سوال میں نوہ سوال ہے سادت حسن منٹو نے پہلا افسانہ تماسہ کس سانحہ سے متاثر ہو کر لکھا تماسہ کس سانحہ سے متاثر ہو کر سانحہ مطلب واقعہ سانحہ مطلب واقعہ بھگت سنگھ کی فاسی سے جلیہ والا باغ کے سارے سے بگال کی تسلیح بگال کی تقسیم سے سائیمن کمیسن کے خلاف احتجاز سے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے جلیہ والا باغ حتیہ کارن کے گھٹنا کے بعد جلیہ والا باغ حتیہ کارن کے واقعے کے بعد سادت حسن منٹو نے پہلا افسانہ تماشہ لکھا اسی سے متاثر ہو کر لکھا افسانہ نیا قانون کس کی کہانی ہے افسانہ نیا قانون کس کی کہانی ہے پھیری والے کی سبزی فروش رامو ناج بیچنے والے بیپاری تانگہ چلانے والے منگو کوچوان تو اس کا جواب ہے تانگہ چلانے والے منگو کوچوان کی کہانی ہے تانگہ چلانے والے منگو کوچوان کی کہانی کہ اس میں ہے نیا قانون کے افسانے میں نیا قانون کے افسانے میں مندرزہ زیل میں کون سا مندرزہ کون سا افسانہ سادت حسن منٹو کا نہیں ہے پوچھ رہا ہے یہ بہت خاص دیان رکھنا ہے کہ ہے نہیں ہے نہیں ہے تو اس کا کون سا ملان صحیح ہے کون سا ملان غلط ہے یہ بہت خطرناک بھی کبھی کبھی پوچھ دیا جاتا ہے ایسے میں آپ کا بدھی بیویک اور کوششن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ کے سمجھنے کی قوت ہی آپ کو کام دے گا تھنڈا گوشت نمروت کی خدائی کوک جلی ٹوبا ٹو ٹیک سنگ تھنڈا گوشت یہ پڑاؤں یہ انہی کی ہے نمروت کی خدائی یہ انہی کی ہے ٹوبا ٹیک سنگ یہ انہی کی ہے کوک جلی یہ اڈکی رہی ہے تو اے کس کی یہ ہے راجن سنگ بیدی کی اگر آگے چلتے ہیں نیا قانون کب سے نافذ ہونے والا تھا پہلی اپریل سے پہلی جنوری سے چھبی جنوری سے پندر ایگستے تو اس کا جواب ہے نیا قانون پہلی اپریل سے لاغو ہونے والا تھا منگو منگو نے گھڑے کی کلگی کہاں اور کتنے میں خریدی تھی اس کا جواب ہے نتھو کوچوان سے پندرے آنے میں خالیل خان سے دس آنے میں چودری خدا بکس سے چودے آنے میں گاما چودری سے دس آنے میں اس کا جواب ہے چودری خدا بکس سے چودے آنے میں استاد منگو نے گھڑے کو پیٹتے ہوئے کیا کہا چلتے آگے چلتے ہیں استاد منگو نے گھڑے کو پیٹتے ہوئے کیا کہا گھڑے کو پیٹتے ہوئے کیا کہا پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں دیکھ میرا گھونسا اب تجھے کون بچائے گا تیرا پھون بہا دوں گا اس کا انسر ہے پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں استاد منگو کو انگریزوں سے نفرت کیوں تھی انگریز مغل مغرور تھے انگریز ظالم تھے انگریز بیوپاری تھے انگریز ہندوستانی کی جادات پر کابز ہونا چاہتے تھے اس کا جواب ہے انگریز ظالم تھے انگریز ظالم تھے اس میں سے منگو کوچوان کو انگریزوں سے نفرت ہو گئی تھی حیات اللہ انساری کی پیدائیس کب اور کہاں ہوئی تھی یہاں جو کچھ پرنٹیٹ ہے چار اپشن میں اس کا جواب اس میں نہیں ہے ہاں اس کا جواب تب صحیح ہوتا جبکہ 1912 لکھا ہوا تھا ہوتا لکھنوں کے ساتھ کسی لکھنوں کے ساتھ 1912 لکھا ہوتا تو یہ کوشن صحیح ہو جاتا کیونکہ حیات اللہ انساری کی پیدائیس 1912 کو ہوتی ہے اور لکھنوں میں موسیقی